اس لئے فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل چلی آئیے ہم ناول کا پار نمبر سکس ڈا کرتے ہیں ویڈیو گرے اچھے لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور پلیس پیچھ آئے کو بھی سبسکرم کر دیں اور تم شاید بھول رہے ہو کبھی اسی قاتل سے تم نے بے پناہ پیار کیا تھا وہ جھکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھتے ساتی سے اس کے چیرے کو ہاتھے میں بیچ کیا تھا بلکل اپنے گلتی میں بلکل نہیں بول سکتی آپ کو بھی شاید یاد ہو کہ اسی بد کردہ لڑکی سے آپ کو عشق کا دعویٰ تھا محبت کی وحشت نہیں ہے ہمارے ہوف دھوریاں ہیں غم کا ہوف نہیں ہمارا ہوف ختم ہو گیا ہے وہ بے ہوف نگاہیں اس پر جمعہ بولی تھی تب تک جب تک میں تمہاری اصلیتوں سے واقف نہیں تھا دلہام نے اس کے ساتھی سے پکے چہرے کو جھٹکا رہا تھا سیم تو یوں دلہام بہت انا دلہام بہت انا دلہام نے بھی تب تک آپ سے محبت کی تھی جب تک وہ آپ کی اصلیتوں سے واقف نہیں تھی بینہ ادا رکھے اپنا حساب چکتا کیا تھا انا دل وہ دہرہ تھا انا دلہام کیوں بھول جاتی ہیں آپ اب انا دلہام کے دل میں نہیں رہتی انا نے کپلے جارتے ہوئے دونوں ہتیلیوں کو اس کے سامنے کیا تو اس نے جھٹکا لگا تھا صبح تک سجائے گئے ہتیلیوں میں روشن نام اب زہموں میں بدا چکا تھا وہ یک تک اس کو دیکھ رہا تھا نفت کرنا صرف دلہان بہت کو نہیں آتی اگر اپنی لکیروں میں اسے انا دلہام قبول نہیں ہیں تو انا کو تو کبھی بھی دلہان بہت قبول نہیں وہ چادر کو پھر سے سرپجمائی انجان مندل کی طرف بڑھتی پھر سے اس کی ویشتوں کو آواز دے گئے تھی تب بھی تیزی سے اس کی قلائے تھام میں ہوتو قریب کیا تھا اتنا قریب کہ دلہام کی بیت ترتیب جو لستوی سانسے انا کے چھے پر پڑھ رہے تھے دلہان بہت اگر انتہا کی محبت کر سکتا ہے تو نفرت بھی کر سکتا ہے انا دل میرے غزب کو آواز مد دو مجھے ایسے ہی لینے دو نہیں تو تمہارا قطع مجھ پر واجب ہو جائے گا انا دل دلہام کی گرد اس کے بالوں کے گرش کنجا کس رہی تھی اور وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے تم ویشی آئی ہیٹیو دلہام پر نفت کا دعویدار شخص اپنی مسیح تغلیز سیاہ نہیں پایا تھا اور تب ہی اسے پیچھے کو دگیر تبے گارت سے لگاتے ہوئے اس کے لبو سے اس کی نفت کی داستان کو چونہ تھا اس کی گرد میں اتنی شدت تھی کہ انا کو اپنی سان سے چین جانے کا یقین ہونے لگا تھا تب ہی اس نے اپنے پنجو کو دلہام برد کے سینے میں گارا تھا لیکن وہ ٹس سے مست ہونا ہونے کی بجائے اس کے لبو کو رہے دیتے اس کی سرائیدار گردم پر اپنے لنگ چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا ان ویشت بڑے لمحات نے انا کی آنکھوں میں پانی جمع کیا اسے دلہام برد سے نفرت مزید بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے مر جو تم دلہام برد زندہ رہتے ہوئے بھی تم انسانوں کے لئے کسی سزا سے کم نہیں ہو وہ ہواسوں میں آتے ہی اس پر چلائی تھی بکواس بلکو نہیں انادر یا آپ سے تم کا سفر بھولے سے بھی تیان نہ کرنا اب تک میں نے تمہاری ساری بتمیدیاں سہی ہیں لیکن اب اور نہیں رات کی سپیر تم حویلی شور کر کے اکسابت کنا چاہتی ہو آہا دلہام کے ساتھ ہاتھ پھر سے اس کی بازو پر جمعے تھے مجھے نہیں کنے یہ شادی بینا کسی ہوپ ڈر کے اس نے کہا تھا اوڑیلی تمہیں اچھادی نہیں کرنی در سیمپل حال چل کے دارا جان کو بتا دو وہ اسے زبردسی گھر میں بٹھاتے ہوئے بولا اور اگلے تین منٹ میں وہ حویلی میں تھے حویلی کے اکپیسی سے ہوتے ہوئے ان کی سنگت میں دارا جان کے پاس آیا جو سونے کی تیاری کرنے لگے تھے زمی شیر بنے ہوئے دلہام مٹی میں لتری انہ کو دیکھتے ہوئے چونکے تھے کیا ہوا سب حیریت تو ہے نا دارا جان حواس باتہ سے ان کے قریب آئے تھے آج نبیوں پر اعتبار کرنے کا شوق ہرنا آپ کو پوچھے اسے کیا چاہتی ہے یہ دلہام نے گفت لیلی کرتے ہوئے اسے دکھا دیا جو دارا جان کے قدموں میں گری تھی وہ ناسم جی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے بولو دلہام بات کے اچانک دہانے سے وہ سہمی تھی وہ حیمت پیدا کی ہوئے کھڑی ہوئے دارا جان اگر میں آپ سے کچھ مانگو کچھ کہوں تو آپ مجھے دیں گے نا وہ کسی لڑلی بچی کی مانت ان کے سامنے آ رکے تھی دارا جان نے بینا بولے اسپاہ میں ساری ہلایا مجھے دلہام بس سے طلاق چاہیے مجھے یہ شادی نہیں کرنی کیونکہ دلہام بیتنا سے چونکا تھا اسے یقین نہیں تھا کہ وہ طلاق کی بات کرے گی لیکن جتنی کہ دونوں طرح نفرت کی بڑکی آگ تھی اس میں محبت و عشق کا دعویٰ تو جال کے بسم ہو چکا تھا اور اگر یہ رشتہ بھی ہتم ہو جاتا تو شاید ہی انہیں فرق پڑتا وہ سوچ میں مگن تھا جب انہا کی اگلی بات اسے مزید تشکہ دے گئے تھے ایک دم سے ہونے والی روشنی میں اس کی آنکھیں چندے آئی تھی جبکہ سامنے پڑا با وجود اپنے جسم سے مس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کھویا تھا ارینہ فراہین صاحب کی آواز پر پجٹکے سے پلٹی تھی اور بجلی سی کئی دور گری تھی جہاں ایمرے اس کی بیٹی کو اٹھائے ہوئے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ میں شاہ بھات امرو جان معیز بھات اور بڑے بھائیہ کے ساتھ بے یقینی سے بھی جان جیسے کچھ انوکہ دیکھ لیا ہو سنو تے دماغ سے اس نے بیٹی کی طرف نگاہ کی جہاں پر مجود انجان شخص بھی اس کے جیسے ہی سب کو دیکھ رہا تھا تمہاری اتنی جرت بے غیرت انسان کے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالو شاہ شاید کوئی شاہ بھات کا کوئی قریبی تھا تب ہی وہ پورے وصوک سے اس پر چپٹا شاہ بھات میں نہیں یہ خود آئی ہے میرے پاس اور شاہ بھات کے اچانک پڑھنے والے تھپا نے اس کی ناک سے ہنکا فوارہ چھوڑا تھا وہ چکراتے دماغ سے بیٹھا شرم نہیں آتی تمہیں اتنی حفظ پڑی تھی تو بتا دیتی ہم تمہارا کسی اور کسا نگاہ کروا دیتے بہا حیاء لڑکی تم نے ہاندان کی اتر نیلام کرنے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی دفعہ کریں اسے یہاں بابا اسے اتنی شرم نہیں ہے کہ اس کی بہن کا گھر ہے تمہارے انہی حرکتوں سے میرے گھر پر کیا اثر پڑے گا کچھ سوچا ہے تم نے ایمرے اچانک سے اس پر امرتے تھپنوں کی برش کرنے لگی تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں تھامی بچی بل بلا اٹھی تھی بابا یہ سم ایمرے نے جھوٹ بول رہی ہیں اس نے مجھے خود بگواس بند کرو تم اپنی اور اپنی گندے ہونٹ سمیت دفع ہو جاؤ اس میں بلا کیا شک ہوتا ہے کہ ہی نہ کئی مہنیب کی موت کی بھی تم سے میدار ہو افریم بی ایمرے کی زمان بولتو وے نظر آئی تو باپ کی بدگمانی اسے نہ ڈال کر گئی ایک پر امید نگاہ شابہ پر ڈالی جس نے تنفر سے نگاہ پھیر لی وہ اجنبی شخص جیسے کہ اس کے نام پر زودو کوپ کیا گیا تھا اپنا زہمی وجود اٹھائی وہاں سے نکلنے لگا تھا جب دارا جان کی آواز پر رکا تھا تمہیں اسے ساتھ لے کر جاؤ گے ابھی کے ابھی ہم اس کے سرے بان تمہیں اس کے نکام میں دیتے ہیں کھڑے پیاری دارا جان نے متیچی کا بوجھ سر سے اتار پھینکا تھا دارا جان میری بات سننیں پلیز ایک بار آپ لوگا ارینہ کی دائیاں مندت سماج کسی کام نہیں آئی تھی وہ رات کی تاریخی میں دربدر کر دیا گیا تھا اس شخص کے ساتھ اس کے نام سے بھی وہ واقف نہ تھی وہ شخص دشابت کا دوست تھا اسے ملنے شہر سے آیا تھا دلابر جزدانی بھی ایمرے کے بچائے جال کا شکار بنا تھا وہ اتنی آسانی سے اس کا پتہ صاف ہو جانے پر بہت ہوچ تھی دلابر جزدانی الیکشن کمیشن میں ایک متوسط طبقے کا سرکاری ملازم تھا ارینہ کی خوبصورتی نے بیچ راہی سے ایک مناسب فیصل لینے پر مجبور کر دیا تھا وہ شہر پہنچتے ہی اس نے ارینہ کو زندگی کے اس پہ جو ہم کو سمجھاتے اسے اللہ کی رضا میں خوش ٹینے کا کہا تھا لیکن ارینہ نے اپنوں کا دیا زہم ایسا سینے سے لگایا کہ زندگی کی رمک مدب پانے لگے تھے دلابر جزدانی اسے سمجھنے کا پورا موقع دے رہے تھے شبہ روز ایسے گزرے تھے جب انہ نے لفظ ماں بولتے ہوئے ان میں سے ایک نئی روپ ہوں گی تھی وہ جینے لگی تھی اپنی بیٹی کی ہاتھ زندگی کی طرف پاپس آنے لگی تھی دین ماں سال گزرے لیکن دلابر جزدانی ان کے بیچ کا فاصلہ کبھی کم نہیں ہونے پایا تھا جب ایک ہول نا خاصے میں اور پھر دونوں ٹانگیں گنمار بیٹھے تھے سرکانے خدا ترسی میں دلابر جزدانی کی نوکری اس کی بیوی کے نام تبصیص کر دی تھی تو ارینہ پر ایک دم ذمہ دانو کا بوچ پڑا تھا عمر کے فاصل کو تیع کرتے بھی انا ہر بات دیکھنے وہ سمجھنے لگی تھی اس نے دلابر جزدانی اور ارینہ کو ہمیشہ ہموش سپ پایا تھا جب گھر کے سناٹے اسے بے جان کرنے لگتے تھے وہ پھر اس نے بولنا شروع کر دیا اتنا کہ دلابر جزدانی اور ارینہ کے درمیان چھایا اٹھارہ سال کا جمہور ٹوٹنے لگا تھا اور کبھی بیتاشا ہنس تھی ارینہ رونے بار جاتی تھی تو وہ اس کی خوشیوں کے اس راہ جانے پر بازیت نظر آتی تھی کہ کالچ میں انامات کی تقسیم کا دین تھا ہمیشہ کی طرح دل عزیز انا نے اس بار بھی بورٹ ایکزیمز میں ٹاپ کیا تھا خلاف میں ساہ بھی اس کی آواز کے دلدار تھے اسٹیج پرچ کے نام کی پکاپریت وہ باگتے ہوئے اس طرح بڑی جو بائی کینٹی سے گلک پہ کھانے میں مصروف تھی تب ہی سامنے سے آتے شہر سے بری طرح سے ٹکرائے تھی اوہ سوری میں وہ ذرا جلدی میں تھی ایکچلی میری فرس پوزیشن آئی ہے تو مجھے انام ملے گا آپ کو پتہ ہے میری آواز بہت اچھی ہے ایسا میں نہیں کہتی باکہ سب کہتے ہیں سوچ اب بھی میں نے انام جیتا ہے تب تک ہماری پرنسیپال نے سانگ کی فرمائش کی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سا سانگ سنگ کروں کیا آپ مجھے سجیسٹ کرتے ہیں وہ تیتیز بہت تھی اسے سراپی سوال تھی جو اسے بہت سچ سنانے کا سوچ تبہ بلکل مدم ہو گیا تھا ہیلو میسٹر کہاں گم ہو گئے ہیں آبا انام اس کے سامنے چھٹکی بجاتے ہوئے اسے گھاری نیز سے جگھایا تھا جس کے پنکری ہونٹو کی جنوش میں کھویا ہوا تھا اوہ ہاں ہاں کیا آپ نے مجھے کچھ کہا پہلی بار وہ شخص بولا تھا انتہائی دلکش انداز اور لبو لہجا انا تو فلیٹ ہوئی تھی پر دوسرے ہی پال نرمل ہوئی تھی گانا بتانا تھا آپ نے مجھے انا باغری پرنسپل کب سے بکار رہی ہیں تمہیں تب ہی ایک کلاس فیلو نے انا کی پچھے سے حملہ کرتے ہوئے اسے پکڑا تھا اور اپنے ساتھ پسیل کر لے گئی تھی انا ہر بات بولا ہے کالج کے پندال میں پہنچ چکے تھی اتھ کو کمپوسٹ کیے وہ سٹیپا چڑی تھی جب میمانی حسوسو کی ہاتھو تو ایک بار تو ہم ان سے اپنے پسند کا گناہ ضرور سننا چاہیں گے میمانی حسوسو کی فرمائش پر پرنسپل نے زورو شو سے سپا میں سر ہلا ہوئے انا تک مائک میں پہلے ہی بولی گئی فرمائش پہنچائی گئی تو اس نے ہموچی سے مائک تھام لیا تھا بند آنکھوں سے گاتے اس نے اپنی آواز کا سہر جگایا تھا وہ آواز بند ہو چکی تھی لیکن کتنی ہی دیر وہ اس آواز اور سہر میں کھویا رہا تھا لیکن انا کی آنکھیں بابا اس آجنبی شد کی طرف اٹھ رہی تھی وجہ یہی تھی کہ گولگاپ پہ کھاتے وقت وہ یہی گانا گنگناہ رہی تھی اس شرس نے سنا تھا فرمائش جھوٹ دی تھی اپنا انلام لیتے وہ بھائی رہی تو سامنے ہی وہ سینے پر ہاتھ جمعی شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا کانگریز مسٹ انا اسے مسکراتی نگاؤں سے انا کو دیکھا تو وہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئی تھی کہ اس شرس کی مسکرات بہت پیاری تھی اپنی سی تھانکس بائی داوے وہ آپ کا فیورٹ گانا نہیں تھا انا نے فٹ سے اپنی کنفیوزن زبان پلائی تھی آخا تو سمجھ گئی آپ کو ویسے میں گانا نہیں سنتا مس انا دل پر جستہ ہی اس کے زبان سے اداہ ہو ہوتے ہوئے لفظ پر بچوں کی تھی انا انا دلاور نام ہے میرا وہ اپنے نام کی تبدیلی پر چھوٹے ہوئے بولی تھی آئی نو بینا اس کے اطراز کو کسی خاتے میں لائے اس نے کہا تھا بائی دوے مجھے دلہان بہت کہتے ہیں یہ انا او دلہان بہت کا پہلا تارف تھا جو دلہان نے اپنی چوڑی ہتھیلش کے سامنے کرتے ہوئے کروایا تھا آئی نو سٹیج پر نام لیا جا رہا تھا دلہان بہت کا شوڑر بیک کو ہاتھ میں چلاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھاتے کرتے ہوئے کالج گیر سے دروازے تک پہنچے تھے دلہان دلہان نے تصحیح کی تھی نام کچھ عجیب سا ہے نا دلہان میں میم ایکسٹرا تھا شاید دلہان فورا سے اس کے نام پر اتراز ہوا تو دلہان کا کہہ کا بے ساتھا تھا آج سے پہلے کبھی اتنا عجیب نہیں لگا تھا اب تو میں خود انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں اپنے نام سے دلہان نے ساتھ کچھ آتے ہوئے کہا تو وہ بھی کھل کھلائی تھی اور وہ اس کے ہنسی کے مدر راتہ میں کھویا ہوا تھا میٹی وین آگئی ہے بھائے وہ ایک نام سے اچنبیت کی چادر اور باہر کی طرف آگی تھی جبکہ دلہان کتنی دیر اس کے احساس کو محسوس کرتا رہا تھا وہ جیسے وہ جسے لڑکیوں سے ہمیشہ ایک فاصلہ برانک کے رہنے کی عادت تھی انہا دلاوہ نے پورے وجود سے اسے اپنے تلسماتی اکٹوپس کا شکار کیا تھا ابھی نظریں انہا کی وین کا نمبر نرول کرنے لگے تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دلہان بات جو کہ ایک فیمس پولیٹیشن اور نوجوان نسل کا نمائندہ تھا وہ پہلی نظر میں اپنے سے پانچ سال چھوٹی لڑکی کی محبت کا گائل ہوا تھا ابھی اسے عشقی منازل بھی تیہ کر لی تھی